موسیقی اسلام علیکم دفتو میرا نام ہے زیرباس اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل علم کی جہری تو چلیں آج کی ویڈیو کو آغاز کرتے ہیں آج میں آپ کو بتاؤں گا سورج اور چاند گرہن کے بارے میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 21 جون فنزور بیس کو سورج گرہن ہوئے تھا تو اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل دوں گا جیسے آپ ابھی تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ سورج اردگرد یہ مختلف سیارے ہیں جو گردش کرتے رہتے ہیں ہر وقت ایفی طرح ان میں سے ایک سیارہ زمین بھی ہے یہ بھی سورج کے آگے پچھے گردش کرتا ہے اور اس کا سیارہ جو کہ چاند ہے وہ اس کے آگے پچھے گردش کرتا رہتا ہے ویسے تو یہ ویڈیو میں کل بناتا لیکن آج بنانے کی وجہ یہ ہے کہ میں تھارولی سرچ کرنا چاہتا تھا اور یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ میں خود چاند گرہن کو دیکھ لوں مطلب دیکھنے مراد یہ ہے کہ اس کو محسوس کر سکوں پھر اس کے بارے میں معلومات آپ کو دوں سب سے پہلے میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ سورج گرہن کیسے لگتا ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں سورج زمین اور جو چاند ہیں چاند جو ہے وہ زمین کے آگے پچھے چکل لگاتا ہے جب چاند سورج اور زمین کے درمیان آجتا ہے جیسے آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں تو یہ سورج کی روشنی کو زمین پر آنے سے روک دیتا ہے اور اس طرح چاند ایک سایہ زمین کی سرفس کے اوپر پڑتا ہے جس کی وجہ سے آمیں سورج جو ہے مکمل طور پر نظر نہیں آتا جیسے کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں تو جو ہے چاند اس کے سورج کے سامنے آگا اور اس طرح کا نظارہ ابھی آپ کو تصویر میں نظر آ رہا آپ کو نظر آتا ہے تو اس طرح کا نظارہ کو سورج گرین کا نام دیا جاتا ہے اس کو انگلیش میں سولر ایکلپس کہتے ہیں فائنٹ دین کہتے ہیں کہ سورج گرین کو نہیں دیکھنا چاہیے وہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں ڈریکٹلی آپ کو نہیں دیکھنا چاہیے اگر آپ کو نہیں رہ سکتے دیکھنا ہی ہیں تو پھر آپ جیسے یہ ڈبل گلاس کے ساتھ یہ آپ کو ایک آدمی نظر آ رہا ہے یہ دیکھ رہا ہے ایسے آپ دیکھ سکتے ہیں یا ایک سرے کو ایک سرے شیٹ کو اپنے سامنے رکھ کے دیکھ سکتے ہیں ویسے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بے کر دل چاہتا ہے تو اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں آئیے میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ سورج گرین کے بارے میں اسلام ہمیں کیا رہنمائی فرام کرتا ہے یہ جو سیارے ہیں جو ہمارے آگے پیچھے یعنی کہ سورج کے آگے پیچھے گردش کر رہے ہیں ان میں سے جو زمین ہے وہ بھی ہمارا ایک سیارہ ہے وہ بھی گردش کر رہا ہے تو سائنس سوری اسلام جو ہے وہ سورج گرین کے بارے میں کیا کہتا ہے یہ میں آج آپ کو بتاؤں گا تو حدیث ہے کہ آپ فلم فرماتے ہیں کہ جب سورج یا چاند گرین ہوں تو صلاحات والکعصوف پڑنا چاہیے اور دوسری بات کہ لوگوں میں مشہور ہے کہ سورج گرین یا چاند گرین پتہ نہیں کسی مصیبت کی وجہ سے لگتے ہیں یا کسی کے مرنے کی وجہ سے لگتے ہیں کیونکہ آپ فلم کے دور میں جب آپ فلم کے بیٹے تھے حضرت عبراہیم علیہ فلم جب وہ فوت ہوئے تو لوگوں نے بھی یہی کہنا شروع کر دیا کہ یہ سورج گرین آپ فلم کے جو بیٹا ہے حضرت عبراہیم ان کی وفات کی وجہ سے لگا ہے تو ایسا بلکل بھی نہیں بلکہ حدیث کے مطابق سورج اور چاند گرین جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ یہ دکھاتا ہے کہ دن کو سورج نکلا ہوتا ہے اور روشنی ہوتی ہے تو اگر اللہ چاہے تو سورج نکلا بھی ہوگا اس کے باوجود روشنی نہیں ہوگی یا کسی جگہ پر زیادہ ہوتی ہے کسی جگہ پر کم ہوتی ہے جیسے آپ نے دیکھا سکھر اور گوادر والی سائٹ پر بلکل اندھیرہ تھا جبکہ باقی پخفتان کے علاقوں میں یا انڈیا یا اور کسی ملک میں کافی کم اندھیرہ تھا لیکن بڑی عجیب سی کنڈیشن فیل ہوتی ہے اس میں آپ اللہ فلم کے یہ طریقہ کار تھا کہ جب سورج یا چاند گرین ہوتا تو جب گرین شروع ہوتا اس وقت سے لے کر جب تک وہ ختم نہیں ہوتا آپ نماز پڑھتے تھے جس کو صلاة القصوف کے نام سے جانا جاتا ہے میں بھی اس بات پر عمل کرنا چاہیے اور صلاة القصوف جب بھی سورج یا چاند گرین ہوتا ادا کرنی چاہیے تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اگلی ویڈیو تاک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ